رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلالعودتا من لسانی اقفار و قولی اللہم رب زندہ علم دیکھیں الحمدللہ ہماری سورة القاف کی 35 آیتیں ہوگی 36 یعنی 36 سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ تو ابھی اس کا ترجمہ اور مقتصر سے تفسیر دیکھ لیں گے وَكَمْ اَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ وَكَمْ وَا اور کم کتنی احلق نہ حلاق کر دیا نہ ہم نے قبلہ ہم ان سے پہلے من خرنن بہت سی امتیں ٹھیک ہے ہم وہ اشد زیادہ سختی من ہم ان سے بطشن پکڑ میں فَنَقْبُ پَس نَقْبُ قُرَیدنے لگے ٹھیک ہے قرآن دنے لگے پس قرآن فِل بِلَاج شہروں میں حلقیامن سے محیز بھاگنے کی جگہ ٹھیک ہے یعنی اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی خوم حالہ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھی اور ان سے زیادہ طاقتور تھی یعنی ہم ان سے پہلے کتنی خوم حالہ کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی جب عذاب آیا تو انہوں نے ملک کا کونہ کونہ چان مارا کہ انہیں کہیں پناہ کی جگہ مل سکی یہاں پر نَقْبُ یعنی چان مارنا کونہ کونہ چان مارا یا پھر قرآدہ جو بھی ہم کہیں گے تو نَقْبُ ڈھونڈنا بہت باریگی سے ڈھونڈنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چان مارا انہوں نے تو ان کو کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں ملی بھاگنے کی جگہ نہیں ملی پورے شہر میں تو اس کا ایک مطلب تو ترجمہ سے واضح ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ یہ قومیں اتنی طاقتور اور جنگجوں تھی کہ انہوں نے اپنے ملک پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اردگر کے بھی کئی ملکوں کو کیا کیا تھا کئی ملکوں کو گمراہ کیا تھا پھر جب ہمارا عذاب آیا تو انہیں کہیں بھی پناہ کی جگہ نہ مل سکی ٹھیک ہے آگے دیکھیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَ لِمَا كَانَ لَا مُقَلْبٌ اَوَا الْقَسَّمْ اَوَا هُوَ شَحِيدٌ یعنی اِنَّ فِي ذَلِكَ بِشَكْ اسمِ لِذِكْرَ نَسِحَتْ ہے لَذِكْرَ ساری لَذِكْرَ تحقیق تحقیق نصیحت جب کسی فعلی اسموں پر لا داخل ہوتا ہے تو وہ کیا معنی میں تحقیق پدا کرنے کے لیے لَذِكْرَ نَسِحَتْ ہے تحقیق نصیحت لی من اس کے لیے جو کان لگو ہو اس کا قلب دل او الخ یا ڈالے یعنی پھر لگائیں سم اکان وہ ہوا شہید اور وہ متوجہ ہو یعنی اس تاریخ میں یعنی یہ جو ہسٹری ہے پہلے لوگوں کی اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے اس میں سے مراد ذالکہ کی جو ضمیر ہے وہ کدھر ہے قبلہم من خرن کی طرف پہو ٹھیک ہے تو پہلی قوموں کو جہالہ کیا اس بارے میں کہا کہنے لہو تو اس بارے میں کیا کر رہے ہیں اس تاریخ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو یا حضورِ قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنیں وَالْقَسَّمْ یعنی کان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ یعنی متوجہ کرے رب کی طرف رب کی باتوں کی طرف تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر جو بات سنتا ہے اس کے لیے نصیحت یعنی ہدایت اور نصیحت کے حصول کے لیے دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے یا تو وہ خود اتنی اقل اور سمجھ رکھتا ہو کہ اخوامِ سابقہ کے حالات سن کا ان سے کوئی صحیح نتیجہ اقس کر سکے صحیح نتیجہ نکال سکے یا اگر کوئی دوسرا اسے سمجھائے تو پوری توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو اور جس شخص میں یہ دونوں باتیں نہ ہو اس کا کسی واقعہ سے صبح حاصل کرنا محالے مشکل ہیں جس کے اندر یہ دو چیزیں نہ ہو وَلَقَدْ قَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِدَّتْ لِأْيَامِ وَلَقَدْ وَلَقَدْ وَلْتَحْقِقِقْ ہم نے خلقنا پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو وَلْأَرْضَ 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 وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے فِي سِدَّتْ لِأْيَامِ چھے دن میں وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبْ اور نہیں وَمَا اور نہیں مَسَّنَا چُوَا ہمیں من کسی نے لغوب تھکان یعنی ہم نے آسمانوں زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کیا اور ہمیں توقاوت تک محسوس نہیں ہوئی یعنی یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ پر الزام ساتھویں دن آرام کیا یعنی یہود و نصارہ کا یہ افیدہ ہوتا ہے کہ چھے دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اس کے بعد ساتھویں دن آرام کیا یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ پر منگھڑک الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پیدا کیا اور ساتھ میں دن آرام کیا اور ویبل میں ابھی بھی کتاب بے پیدائش میں ایسی عبارت موجود ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہی جیسا سمجھ لیا کہ جیسے ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تھک گیا تھا اللہ تعالیٰ کو اپنی یا کسی اور چیز کی مثل مثل قرار دینا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے اس آیت میں ان کے اسے الزام کی تردید کی گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہی ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر تھکاوٹ کی جو بات کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی چیز یہاں پر نہیں تھکائی یا پھر ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں پھر آگے فصبر علی ما یقولون یقولون وصبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب یعنی فصبر فصبر کرو علی پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں فصبح وصبح اور پاکیزگی بیان کرو بحمد تعریف کے ساتھ ربکا اپنے رب کی قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے و قبل الغروب اور غروب ہونے سے یعنی قبل طلوع الشمس و قبل الغروب یعنی پساہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی حمد السلام حمد اور صلات حمد کے ساتھ تذبی کیجئے طلوع آفتاب اور غروب غروب سے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمیں اسکار اسکارو سبہ اور اسکارو المسا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ بھی بہت ضروری چیزیں جب کوئی مسلمان اپنے عادہ کی شما تک اور اس کی تزہیق ایزہ رسانیوں سے تنگ آ جائے اس کی تکلیف دینے سے تنگ آ جائے یا کسی اور وجہ سے مشکلات میں گھر جائیں تو اسے صبر و بردار سے کام دینا چاہیے اور اپنے پروردگار سے لو لگانا چاہیے اسی کو اپنا سہارا سمجھنا چاہیے اسی کی تذبیع و تحریل اور یاد میں مجبول رہنا چاہیے اس سے اس کی ذہنی ذہنی خوت بڑھتی ہے اور ہلکی ہو جاتی ہیں یعنی وہ یہاں پر اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلخین کی جا رہی ہے ان تمام چیزوں پر صبر کرنے کی اور اس کے ساتھ تذبیع تحلیل تحمید کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سب مسلمانوں کو بھی متعدد مقامات پر ایسی ہی تلخین کی گئی ہے یعنی قرآن کی جو بھی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اور تمام عمد مسلمان کے لئے عام ہے جو بھی قرآن کی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتب کر کے کہا جاتا ہے قرآن میں وہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اور ہمارے لئے عام ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کو ارسجدے کے بعد بھی اس کی تذبیح کیجئے سبحان اللہ دیکھیں یہاں پر دو سجدوں کے بیچ کے جو دعا ہے اس کی بھی دلیل ہمیں مل جاتی ہیں اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تذبیح کیجئے یعنی پانچ نمازوں کے اخاتلوِ آفتاب اور غربِ آفتاب سے پہلے پرودگار کے حمد سے مراد فرض نمازیں ہیں جیسا کہ درجزہ الحدیث میں ہے کہ درنت میں دیدارِ الٰہی کیا ہوگا سیدنا جرر بن عبداللہ وقلی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چاند کو دیکھا جو چودوی رات کا تھا انخریب ہم جن انخریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ انخریب تم جنت میں اپنے پرودگار کو یوں بے تکلق دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہی ہو اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی پھر اگر تم ایسا کر سکو گے تو تم سے طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی اثر خزانہ ہونے پائے تو ایسا ضرور کرو اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑی یعنی یہ جو آیت ہے اس آیت کو سورة الحجر کی آیت ہے یہ سورة الحجر کی آیت نمبر نمک ایک اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے پین ہی نمازیں تھیں فرض کی نماز اسر کی نماز اور تحجد کی نماز اور بعض علماء اس آیت سے پانچوں نمازیں ثابت کرتے ہیں ان کے نزدیک طلوع آفتاب سے پہلے سے مراد فجر کی نماز ہے اور غروب آفتاب سے پہلے سے مراد زہر اسر کی نماز ہیں اور رات کی نمازوں سے مراد مغرب علی شاہ کی نمازیں ہیں نمازوں کے بعد نوافیل اور ذکر و اسکار کا جو حکم اس میں دیا گیا کیا فضم آیا کہ وَأَدْبَرَ السُجُود سجدوں کے بعد یعنی ذکر کرنے کا جو حکم دیا گیا اس سے بھی دو مطلب ہیں اگر ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد کس سنت اور نوافیل ادا کیے جائیں واضح رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز بطور نفل ادا کی وہی ہمارے لئے سنت ہے اور ہمارے ہاں جو رکھات بطور نوافیل ادا کی جاتی ہیں وہ ان نوافیل سے زائد ہیں جو آپ نے ادا کیا اور جسے ہم سنت نماز کہتے ہیں اور اس کا مطلب دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد کچھ ذکر و اسکار تذبیر تحلیل بھی کیا جائے جیسا کہ مجاہد رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ہر نفرز نماز کے بعد تذبیر پڑھا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُوا اَدْبَارَ السُّجُورِ یعنی یہی آیت ہے سیت الخاف کی آیت نمبر چالیس کا مطلب ہے کہ ایسے بہت سے اسکار صحیح حادث سے ثابت ہے جن کی تفصیل کا یہ موقع یعنی ایسے بہت سے اسکار ہے اور اس آیت کو لے کر ہم بہت سے اسکار کی یعنی دلین یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں صرف ایک اہم ذکر درجہ کیا جاتا ہے جس کی بہت فضیلت ہے یعنی کونسی کونسی حدیث ہے وہ کونسا ذکر ہے سیدینہ ابو حلی رضی اللہ عنہ صرف روایتیں کہتے ہیں کہ کچھ محتاج لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے مالدار لوگ بلند درجات لے گئے ہیں اور ہمارا چین لوت لیا ہماری طرح وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں اور روزے رکھ لیتے ہیں پھر ان کے پاس پیسہ ہم سے زائد ہے جس سے وہ حج عمرہ جہاد اور صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے ہیں جو ہم محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو جو تم کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو یعنی جو نوچیوں میں آگے بڑھتے ہیں ان کا یعنی ان کے برابری حاصل کر لو اور تم کو کوئی نہ پاسکے کوئی نہ پاسکے جو تمہارے پیچھے ہیں اور تم اپنے زمانے والوں میں سے سب سے اچھے بن جاؤ اللہ یہ کہ وہ بھی یہ کام کرنے لگیں تمہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لینا اور بعض روایت سے ثابت ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چونتیس بار کہہ لینا سو پورے ہو جائیں اور بعض روایت میں ہے کہ جب مالدار بھی یہ ذکر پڑھنے لگے تو مہتاج لوگ پھر آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یہ ذکر تو مالدار لوگ بھی پڑھنے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ حسنہ سمائے یہ اللہ کا فضل ہے جتنا جسے چاہے دے دے اس سلسلے میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ایسے ذکر کا کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ زبان تو چل رہی ہو اور دل اور باتوں میں مشغول ہو تو ہمیں اللہ رب العزت کا جو بھی ذکر کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے اور پورے ذہن کے اتمنان کے سنت کرنا ہے ورنہ ہمارا جو ذکر ہے مخابل یا قبول نہیں ہے اور اس آیت سے کیا معلوم ہوں کہ ہمیں نمازوں کے بعد فرض نمازوں کے بعد کا ذکر ضرور کرنا چاہیے بلا ناغا جس سے ہمارے دراجات بلند ہوں گے اور ہمارے اندر بھی یہ جستجو ہونی چاہیے جو غریب صحابہ میں تھی کہ ان کے پاس مال ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے ہیں ہمارے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے اور ہم بھی یہ جستجو کے ساتھ اس عمل کو بجالانے کی ہم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد حل من محیص ابعالی بول روان وكم احلقنا قبلهم من قرن ہم اشد منهم بطشا بطشا فنقبوا فی البلاد حل من محیص وكم احلقنا قبلهم من قرن ہم اشدت منهم بطشا فنقبوا فی البلاد حل من محیص این فی ذلك لذکر لمن كان لمن كان لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید این فی ذلك لذکر لمن كان له قلب او القى او القى السمع وهو شهید ولقد قلقنا السماوات والأرض وما بينهما ستة onia وما مسنا من الغب ولقد قلقنا السماوات والأرض وما بينهما ستة اجیام وما مسنا من اللہ و لقد قلقنا السماوات والأرض وما بينهما فی ستت ایان وما مسنا من الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل بلوع الشمس وقبل الغروب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل بلوع الشمس وقبل الغروب و من اللیل فسبحه فسبحه وأدبار السجود و من اللیل فسبحه وأدبار السجود الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك وإشهلوا لا إله إله استغفروک واتوبر ایلی السلام علیکم